آج میں آپ کے لیے روسی عدب کا ایک شہکار افثانہ پیش کر رہا ہوں یہ افثانہ لکھا ہوا ہے لیو ٹالس ٹائی کا آپ سب انہیں جانتے ہیں افثانے کا نام ہے اور اردو ترجمہ ہے خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں آیوان اکسی نوف ولادی میر نام کے ایک شہر کا سودا گھر تھا اس کے پاس دو دکانیں اور ایک گھر تھا اکسی نوف بے حد خوبصورت اور گانے کا شوق رکھنے والا تھا اپنی جوانی کی شروعات سے ہی اس نے شراب پینا شروع کر دی تھی اور آدھی جوانی ہوتے ہوتے اس میں برباد ہونا شروع ہو گیا تھا مگر شادی کے بعد اس نے اپنی شراب پینے کی لط کو کم کیا اور پھر صرف کبھی کبار پیا کرتا تھا ایک بار حسب معمول جب وہ گرمیوں میں اپنے گھر کو چھوڑ کر نزہنی میلے میں کام کے سلسلے میں جا رہا تھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا آئیوان آج مت جاؤ میں نے تمہارے بارے میں ایک برا خواب دیکھا ہے ہا 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 تمہیں کہیں اس بات کا ڈر تو نہیں لگ رہا میں میلے میں جا کر رنگ رلیاں مناؤں گا اکسی نوف نے کہا اور ہنسنے لگا مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو برا خواب دیکھا ہے اس سے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس سے ڈر رہی ہوں یا کسی اور ڈر سے مجھے جو پتا ہے وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ تم نے جب واپس آ کر اپنی ٹوپی اتاری تو تمہارے بال سفید ہو چکے تھے یہ تو ایک بہت اچھا خواب ہے دیکھنا میں جب واپس آؤں گا تو کتنے توفے لاؤں گا اکسی نوف نے ہنس کر کہا اس نے اپنے گھر والوں کو الودہ کہا اور اپنے سفر پر چل پڑا اپنا آدھا سفر پورا کرنے کے بعد اس کی راستے میں ایک اور سودا گھر سے ملاقات ہوئی جو اس کا پرانا جاننے والا تھا انہوں نے ایک ہی سرائے میں کمرے لیے شام کی چائے ساتھ ہی پی اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اکسی نوف رات میں کافی جلدی ہی سو گیا تھا اس لیے اس کی آنکھ صبح و صویرے ہی کھل گئی اس نے اپنے گاڑی ہنکرے والے کو اٹھا کر گھوڑوں کو گاڑی سے ملانے کا کہا اس کے بعد وہ سرائے کے مالک کے پاس گیا اور اپنا کرایا چکتا کر کے اس نے پھر سے اپنا سفر شروع کیا تقریباً پچیس میل کا سفر تیہ کرنے کے بعد گاڑی ہنکنے والے نے گھوڑے کو چرانے کے لیے گاڑی کو ایک سرائے کے پاس روک دیا اکسی نوف نے کچھ دیر سرائے کے حال میں بیٹھ کر حرام کیا پھر باہر پوچ میں نکل کر چائے کا آرڈر دیا اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنا گٹار نکال کر اس کی دھن پر گنگنانے لگا اچانک ایک گاڑی جسے تین گھوڑے کھینچ رہے تھے وہاں آ کر رکھی اور اس میں سے دو آفیسر نکل کر اکسی نوف کی طرف پڑے انہوں نے اس کی طرف پہنچ کر اس سے پوچھ گچ شروع کر دی وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اکسی نوف نے ہر سوال کا جواب پورے سلیکے سے دیا اور پھر ان سے پوچھا کیا آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گے اکسی نوف کے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے ان دو آفیسر نے اس سے الٹے سوال کرنا شروع کر دیئے جیسے کہ تم نے کل کی رات کہاں گزاری کیا تم اکیلے تھے یا پھر کسی سوداگر کے ساتھ تھے کیا تم نے اس کو آج صبح دیکھا تھا تم صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے کیوں نکل آئے اکسی نوف ان سوالوں کو سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس سے اس طرح کے سوالات کن وجوہات کی بنا پر کیے جا رہے ہیں مگر پھر بھی اس نے ہر ایک سوال کا جواب پوری سچائی کے ساتھ دیا اور پھر کہنے لگا آپ دونوں مجھ سے ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں جو کسی چور یا ڈاکو سے کیے جاتے ہیں میں اپنے کام کے سلسلے میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور مجھ سے یہ سوالات کرنے کا کیا تک بنتا ہے میں اس علاقے کا پولیس افیسر ہوں اور میں تم سے یہ سب سوالات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ جس سوداگر کے ساتھ تم نے پچھلی رات گزاری تھی اس کی لاش آج صبح اس سرائے سے برامت ہوئی ہے اس کا قتل گلہ کاٹ کے کیا گیا ہے ہمیں تمہارے سامان کی تلاشی لینی ہوگی ان میں سے ایک افیسر نے یہ کہنے کے بعد دوسرے افسر سے تلاشی لینے کو کہا ایک افیسر اپنے دوسرے آئے ہوئے ساتھیوں کو لے کر سرائے میں داخل ہوا ان لوگوں نے اکسی نوف کا بیگ کھولا اور اس کی تلاشی لینی شروع کر دی اچانک ایک افیسر نے اس بیگ میں سے ایک چاکو نکالا اور چلا کر بولا یہ کس کا چاکو ہے اکسی نوف کی نظریں جب اس چاکو پر پڑیں جس پر خون لگا ہوا تھا تو اس کے حواس اڑ گئے ایسا کیسے ہوا اس چاکو پر خون کیسے لگا اکسی نوف نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کے موں سے سوائے اس کے ایک لفظ بھی اور نہیں نکلا کہ مجھے معلوم نہیں آج صبح اس سوداگر کی لاش برامد ہوئی جس کا گلہ کٹا ہوا تھا ایک تم ہی ہو جس نے یہ کیا ہوگا کمرہ اندر سے بند تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا یہ رہا وہ خون سے لط پت چاکو اور تمہارا چہرہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہ خون تم نے ہی کیا ہے بتاؤ مجھے کہ تم نے اسے کیسے مارا کتنا پیسہ لوٹ کر بھاگ رہے تھے تم اکسی نوف نے قسم کھائی کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس نے چائے پینے کے بعد اس سوداگر کو دیکھا تک نہیں تھا اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا سوائے اپنے آٹھ ہزار روبل کے اور یہ کہ چاکو اس کا نہیں ہے مگر اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ خوف سے اس بری طرح کام پ رہا تھا جیسے کہ وہ گناہگار ہو اس پولیس آفیسر نے دوسرے چھوٹے آفیسروں کو یہ حکم دیا کہ وہ اکسی نوف کو باندھ کر گاڑی میں بٹھائیں جیسے ہی ان لوگوں نے اکسی نوف کو گاڑی میں باندھ کر رکھا اس کے آنسو گرنے لگے اس سے اس کا سارا سامان اور پیسہ ضبط کر لیا گیا اور اسے پاس کے شہر کی جیل میں بھیج دیا گیا اس کی ساری جانچ پڑتال ولادہ میر میں ہوئی تھی جانچ کے دوران دوسرے سوداگروں نے یہ بتایا کہ وہ خالی وقت میں شراب پیتا تھا مگر پھر بھی وہ ایک اچھا آدمی تھا لیکن تمام شوہد کی روشنی میں عدالت نے اس پر یہ جرم پکا کر دیا کہ اس نے ریاضن کے ایک سوداگر کا قتل کیا اور اس کے بیس ہزار ربل لوٹ لیے اس کی بیوی دکھی ہوئی اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے اس کے بچے کافی چھوٹے تھے ایک تو ابھی ماں کے دودھ پر ہی تھا ان سب کو ساتھ لے کر اس کی بیوی اس جیل میں گئی جہاں اکسی نو قیدی تھا پہلے اسے ملنے کی اجازت نہیں ملی مگر بہت گڑ گڑانے کے بعد اسے اجازت مل گئی اس کی نظریں جب اپنے شوہر پر پڑی جو کہ ہتھ کڑی میں قید چوروں اچکوں کے ساتھ کھڑا تھا وہ وہیں زمین پر گر گئی اور کافی دیر تک ہوش میں نہ آ سکی پھر اس نے اپنے بچوں کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے پاس ہو کر بیٹھ گئی اس نے اسے گھر کے بارے میں بتایا اور پھر اکسی نو سے ان سب حالات کی وجہ پوچھنے لگی اکسی نو نے سب بتا دیا اس کے بعد وہ بولی اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں زار کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے سامنے ایک معصوم آدمی کی زندگی بچانے کی عرضی پیش کرنی پڑے گی اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ اس نے زار کے سامنے عرضی پیش کر دی تھی مگر وہ قبول نہیں کی گئی اکسی نو نے بنا کچھ کہے اپنی آنکھیں مایوسی سے زمین پر گاڑ لیں وہ سب کچھ بالکل غلط نہیں تھا جو میں نے تمہارے بارے میں خواب میں دیکھا تھا تمہیں یاد ہے تمہیں اس دن باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں سے نکالتے ہوئے اس کی بیوی نے کہا وانیا میرے پیار مجھے سچ بتاؤ کیا وہ تم نہیں تھے جس نے یہ سب کیا تو اب تم بھی مجھ پر شک کر رہی ہو اکسی نو نے کہا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا تب ہی ایک سنتری وہاں آیا اور کہنے لگا اب تمہارے بیوی بچوں کو جانا ہوگا اور اکسی نو نے آخری بار اپنے بیوی بچوں کو الویدہ کر دیا جب سب جا چکے تو اپنے آپ کو اکیلہ پا کر اکسی نو نے اپنی بیوی کا خواب اور اس پر شک کرنا یاد کیا اور یہ کہہ کر رونے لگا کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ بس خدا ہی سچ جانتا ہے اب بس ایک وہی ہے جس سے میں درخواست کر سکتا ہوں جسے عرضی دے سکتا ہوں اور ایک اسی سے رحم کی بھیگ مانگ سکتا ہوں اس کے بعد اکسی نو نے نہ تو کوئی عرضی لکھی اور نہ ہی کوئی امید رکھی اس نے اپنا سارا وقت خدا کی عبادت کے نام کر دیا اس کے بعد اکسی نو کو کوڑے پڑوانے بھیجا گیا اس کو ایسے کوڑوں سے مارا گیا جو موت کا بھی باعث بن سکتے تھے جب کوڑوں کے زخم بھر گئے تو اس کو سائیبیریا بھیج دیا گیا چھبیس سال تک اکسی نو سائیبیریا میں ایک مجرم کی طرح رہا اس کے بال برف کی طرح سفید ہو گئے اور اس کی داڑی لمبی پتلی اور زیادہ سفید ہو گئی اس کی ساری خوشی مر چکی تھی وہ خمیدہ کمر ہو گیا تھا اس کے چلنے کی رفتار دھیمی ہو گئی تھی ہو چکی تھی مگر وہ اب بھی عبادت کرتا تھا جیل میں اکسی نو نے چوتے بنانا سیکھا اس کام سے اس نے کچھ پیسے بھی کمائے ان پیسوں سے ایک کتاب خریدی جس کا نام تھا ولیوں کی زندگیاں اکسی نو یہ کتاب جیل میں اس وقت پڑھتا تھا جب وہاں زیادہ روشنی پڑھتا اور مذہبی گیت بھی گاتا تھا کیونکہ اس کی آواز ابھی تک اچھی تھی جیل کے ذمہ دار اکسی نو کو اس کی نیکی کی وجہ سے پسند کرتے تھے دوسرے قیدی بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے وہ اس کو بابا اور دادا کہہ کر پکارتے تھے جب کسی قیدی کو اپنی ارضی جیل کے افیسر کے سامنے پیش کرنی ہوتی تھی تو وہ اکسی نو کو ہی اپنا نمائندہ بناتے تھے اور اگر کبھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اسی کے پاس انصاف اور صحیح فیصلے کی غرض سے آیا کرتے تھے اکسی نو کو اپنے گھر کی ذرا بھی خبر نہیں تھی اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے بیوی بچے زندہ بھی ہیں کہ نہیں ایک دن جیل میں قیدیوں کا ایک نیا گروہ لائی گیا شام میں سارے پرانے قیدیوں نے نئے قیدیوں سے ان کے گاؤں اور ان کی سراؤں کے بارے میں پوچھ تاج کی سب چیزیں چھوڑ کر اکسی نو ان نئے قیدیوں کی پوچھ تاج کے دوران زمین پر بیٹھ کر نیچے سر کیے ان کے ہر ایک لفظ کو غور سے سن رہا تھا ان نئے قیدیوں میں سے ایک جو تقریبا سار سال کا رہا ہوگا لمبا چوڑا اپنے گرفتار ہونے کی وجہ بتا رہا تھا دوستو اس نے کہا میں نے بس ایک گھوڑا اپنی گاڑی سے باندھ لیا تو مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا گیا میں نے کہا بھی کہ میں نے ایسا صرف گھر جلدی پہنچنے کیلئے کیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو جانے دیتا جب کہ گاڑی ہانکنے والا میرا بہت اچھا دوست تھا تو جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانے دیجئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے اسے چورایا ہے مگر وہ یہ نہیں بتا سکے کہ میں نے اسے کب اور کہاں سے چورایا ہے میں نے ایک بار سچ میں ایک غلط کام کیا تھا اور یہاں آنے والا تھا لیکن میں نہیں پکڑا گیا اب مجھے یہاں بھیجا گیا ہے جب کہ میں نے کچھ نہیں کیا مگر یہ سب جھوٹ ہے میں سائیبریا پہلے بھی آ چکا ہوں مگر کبھی بہت نہیں رکا تم کہاں سے ہو آیا اور بولا سمیونوج کیا تم مجھے ولادی میر کے اس سودا گر اکسی نوف کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو کیا وہ اب بھی زندہ ہے بلکل بتا سکتا ہوں اکسی نوف کے گھر والے بہت امیر ہیں مگر ان کا باپ ہماری ہی طرح کہیں اس جیل میں قید ہے چونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ گار ہے آپ بتائیے بابا آپ یہاں کیوں آئے اکسی نوف نے اپنی بادنسی بی کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا اس نے صرف اتنا ہی کہہ دیا میں اپنے ایک گناہ کی وجہ سے اس جیل میں تقریبا چھپیس سال سے مگر جیل کے دوسرے قیدیوں نے سیمی نوچ کو سب بتا دیا کہ اکسی نوف سائی بیریا میں کیوں آیا ہے انہوں نے بتایا کہ کیسے کسی اور نے ایک سودا گر کا قتل کیا اور اکسی نوف کو اس الزام میں قید کر دیا گیا جب سیمی نوچ نے یہ سب کچھ سنا تو اس کی آنکھیں اکسی نوف کو دیکھتی ہی رہ گئیں اس نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ مار کر کہا خیر یہ سب بہت عجیب ہے کافی عجیب مگر آپ اتنی ضعیف کیسے ہو گئے بابا دوسروں نے سیمی نوچ سے پوچھا کہ وہ اس بات پر اتنا کیوں چونکا اور یہ کہ اس نے اکسی نوف کو پہلے کہاں دیکھا تھا مگر سیمی نوچ کے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا اس نے بس اتنا ہی کہا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہاں آکر پھر سے ملے دوست ان لفظوں کو سن کر اکسی نوف نے سوچا کہ شاید کہیں یہ آدمی اس سوداگر کے میں کچھ جانتے ہو میں صرف سن کر کیسے مدد کروں یہ دنیا فواہوں سے بری پڑی ہے اور ویسے بھی یہ بہت پرانا واقعہ ہے اور میں بہت چیزیں بھول گیا ہوں شاید تم قاتل کو جانتے ہو اکسی نوف نے پوچھا قتل تو اسی نے کیا ہوگا جس کے سامان میں چاکو ملا تھا اور اگر کسی اور نے وہاں چاکو شپایا ہوگا تو جیسا کہ کہا جاتا ہے وہ جب تک پکڑا نہ جائے تب تک وہ چور نہیں کوئی آپ کے سامان میں چاکو کیسے چھپا سکتا تھا جب کہ آپ کا بستہ آپ کے سر کے نیچے رکھا تھا اگر کوئی اور چاکو بستے میں رکھتا تو آپ کی آنکھ ضرور کھل جانی تھی جب اکسی نوف نے یہ الفاظ سنے تو اس کو یقین ہو گیا کہ سیمونوچ ہی وہ آدمی ہے جس نے وہ قتل کیا تھا اکسی نوف وہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا وہ رات اکسی جب وہ اسے چھوڑ کر میلے کی طرف روانہ ہوا تھا اس نے اس کو ایسے یاد کیا جیسے کہ وہ وہاں موجود ہو اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ اس کے سامنے آگیا اس کی ہنسی کی خوبصورت آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی پھر اس نے اپنے بچوں کو یاد کیا جو اس وقت کافی چھوٹے تھے ایک جس نے اپنے برابر کا چوغہ پینا ہوا تھا اور ایک وہ جو ابھی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا ان سب کے بعد اس نے وہ وقت یاد کیا جب وہ ایک برپور نوجوان تھا طاقتور اور ہنس مک اس کو وہ وقت وہ یہ سب یاد کر کہ اتنا رنجیدہ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کی نوبت تک آ پہنچا اور یہ سب اس زلیل کا کیا دھرا ہے اکسی نوب نے سوچا یہ سب سوچ کر شمنوج کے خلاف اس کا غصہ بہت بڑھ گیا تھا جب کہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ غصے کو دبا دینا ہی سب سے اہم بات ہے اکسی نوب پوری رات عبادت کرتا رہا مگر اس کو سکون نہیں ملا اگلا پورا دن اس نے نہ تو سمنوج کے پاس جانا مناسب سمجھا اور نہ اس کی طرف دیکھنا دو ہفتے ایسے ہی بیٹ گئے اکسی نوب رات میں سو بھی نہیں پاتا وہ بس دکھی ہو جاتا کیونکہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ایک رات جب وہ جیل میں ٹہر رہا تھا اچانک اسے ایسے لگا جیسے زمین پر سے کوئی چیز ہلی اور وہاں سے کوئی قیدی نکلا وہ رکا اور وہاں غور سے دیکھنے لگا وہ سیمینوج تھا اس کا چہرہ سیمہ ہوا تھا اکسی نوم اس کی طرف مڑا ہی تھا کہ سیمینوج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو بتایا کہ اس نے ایک سرنگ بنائی ہے جو روڈ پر نکلتی ہے تم بس چھپ رہنا بڑے اس طرح تم بھی باہر نکل سکو گے اگر تم نے کچھ بھی کہا تو مجھے مار دیں گے مگر اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا اکسی نوم غصے سے کام پنے لگا اس نے اپنا ہاتھ سیمینوج کے ہاتھ سے جھٹکا اور اس سے کہنے لگا مجھے جیل سے بھاگنے کی کوئی خواہش سارے بارے میں کچھ کروں نہ کروں خدا ضرور کرے گا اگلے دن جب سارے قیدی اپنے کاموں میں مشغول تھے تب کسی سپاہی نے یہ محسوس کیا کہ کسی ایک قیدی نے کوئی سرنگ بنائی ہے کیونکہ اس کا پیر ایک گڑے میں پڑا تھا اس قیدی کی پورے جیل میں تلاش شروع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ سرنگ میں بھی خود گورنر نے آ کر سارے قیدیوں سے تفتیش کی سب نے صرف یہی کہا کہ ان کو کچھ نہیں معلوم جن کو پتا تھا انہوں نے بھی انکار کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر بتا دیا گیا تو سیمی اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھا سیمی نوج اپنی جگہ پر بت کی طرح کھڑا تھا اس نے اپنی آنکھیں بھی اکسی نوف کی طرف نہیں کی اکسی نوف کے ہاتھ پیر اور ہونٹ کامپنے لگے اور وہ کئی دیر تک کچھ نہ کہہ سکا اس نے سوچا آخر میں اس آدمی کی زندگی گورنر کو سب بتا دوں تو وہ اس کو موت دے دے گا اور پھر کیا پتہ شاید میں ہی غلط ہوں اور پھر اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا تو بابا ہمیں سچ بتاؤ یہ سرنگ کس نے کھو دی گورنر نے اکسی نوف سے پھر سوال کیا اکسی نوف کی نظر میں آپ کے سامنے ہوں اور اس خموشی کے بدلے میں آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں خیر یہ بات تو گورنر کو بھی پتا تھا کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے اکسی نوف سے اصل بات نہیں معلوم کر پائے گا اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا اس رات جب اکسی نوف اپنے بستر پر لیٹ کر سونے ہی والا تھا تب ہی کوئی دبے پاؤں اس کے پاس آیا اور اس کے بستر پر بیٹھ گیا اکسی نوف نے اپنی آنکھوں سے جب گھور کیا تو دیکھا وہ سیمینوج تھا تمہیں مجھ سے اور کیا چاہیے اکسی نوف نے کہا اب یہاں کیوں آئے ہو سیمینوج چپ بیٹھا رہا تب ہی اکسی نوف اٹھ بیٹا اور بولا تمہیں کیا چاہیے جاؤ یہاں سے ورنہ میں سپاہیوں کو بلا لوں گا وہ اکسی نوف کی طرف چھکا اور اس کے کان میں بولا ایوان مجھے معاف کر دو کس لیے اکسی گر کو قتل کیا تھا اور میں نے وہ چاکو تمہارے سامان میں چھپا دیا تھا میں تو تم کو بھی مارنے والا تھا مگر پھر میں نے باہر سے کوئی آواز سنی تو چاکو تمہارے سامان میں چھپا کر وہاں سے بھاگ گیا اکسی نوف خاموش تھا اسے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں مگر سیمی نوچ بستر پر سے ہٹا اور زمین پر آ کر اکسی نوف سے بولا مجھے معاف کر دو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو میں یہ بات گورنر صاحب کو بتا دوں گا کہ وہ قتل میں نے کیا تھا اور پھر تم آزاد ہو گے تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے اکسی نوف نے کہا مگر میں نے یہاں اپنی زندگی کے چھبیس سال کاٹ دی ہیں میں اب کہاں جاؤں گا میری بیوی مر گئی اور میرے بچے مجھے بھول چکے ہوں گے میرے پاس اب جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی سیمی نوچ اٹھا نہیں بلکہ اس نے اپنا سر زمین پر دے مارا اور پھر کہنے لگا آئیوان مجھے معاف کر دو وہ چیخہ کوڑے سے پیٹنا اتنا دردناک نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے تم کو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے اور ابھی بھی تمہیں مجھ پر ترس ہے جو تم کسی کو اکسی نوب نے اس کو روتا دکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آگئے خدا تمہیں معاف کرے شاید میں تم سے بھی سوگنا برا ہوں یہ الفاظ کہہ کر اس کا دل ہلکا ہوا اس کے دل میں اب جیل چھوڑ کر جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی بلکہ وہ تو اب اپنے آخری وقت کے انتظار میں تھا سیمیو نوچ نے گورنر کو سب سچ بتا دیا مگر جب تک اکسی نوب کی رہائی کا آرڈر جیل پہنچے وہ مر چکا تھا